مجادلہ بھی مجادلے میں بھی تمہارا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دل مولینے والا ہو تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسائیوں سے رشتہ داروں سے اپنے ملنے والوں سے معاشرے میں چلتے ہوئے بازار میں گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی سائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ہم خوبصورتی کو اپنا شیار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساما کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجل نہیں ہے بدن پر وہ ہلکی ہے عبادتوں میں مشکت تو اٹھانا پڑتی ہے آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے چل کے مسجد جانا پڑے گا رکو اور سجود ہوں گے روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بر کی بھوک کاٹنی پڑے گی زکاة دینی ہے صدقہ کرنا ہے خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشکت اٹھانی پڑے گی جتنے بھی عامال ہیں خیر کے اچھائی کے ان میں بہت زیادہ مشکت اٹھانا پڑتی ہے یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں آٹھ سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں مہلمین پڑھا رہے ہیں صبح و تحجت سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں علماء ہیں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کتنے مشکت والے کام ہیں تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ اکبر فرمایا وہ عمل کونسا ہے اسمتو و حسن الخلق خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے ثواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سبو شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کی آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چک رہنا چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہیں تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا اس لئے میرے حضور نے رشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے السمت خاموشی و حسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق روئیوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول کریم کی امت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نام آیا عمال لیکیوں سے بھر جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی